کیا ڈائیبٹیز کے مریض پھل کھا سکتے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب میں صرف آپ کو کنفیوزن ہی ملتی ہے یہاں تک کہ آپ کو ڈاکٹرز بھی کنفیوز نظر آتے ہیں کچھ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ شوگر کے مریض بلکل بھی پھل نہیں کھا سکتے کیونکہ پھل میٹھے ہوتے ہیں جبکہ کچھ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں شوگر کے مریض پھل کھا سکتے ہیں اس لیے اس ویڈیو میں آپ کو اس سوال کا بھی جواب دیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شوگر کے مریضوں کو کس کونٹیٹی میں کس ٹائم اور کس طرح پھل کھانے چاہیے پھل کھانے سے ان کو کون کون سے بینفیٹس حاصل ہوتے ہیں اور ایک سوپر پروٹ کے بارے میں بھی بتائیں گے جو بے فکر ہو کے شوگر کے مریض کھا سکتے ہیں اور اس پھل کو کھانے سے صرف اور صرف انہیں بینفیٹس ہی ملیں گے لیکن سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پھل ہوتے کیا ہیں بنیادی طور پر پھل زیادہ تر کاربو ہائیڈریٹس پر مشتمل ہوتے ہیں اس کے علاوہ پھلوں میں قدرتی مٹھاس یعنی فروٹوز بھی پائی جاتی ہے کاربو ہائیڈریٹس بنیادی طور پر ہماری بوڈی میں جانے کے بعد شوگر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور ہماری بوڈی کے شوگر لیولز کو ڈسٹرپ کرتے ہیں اسی طرح فروٹوز جو کہ پھلوں کو میٹھا بناتے ہیں فروٹوز بھی ہماری بوڈی میں جانے کے بعد سیم ویسا ہی کام کرتے ہیں جیسے کہ آ آٹیفیشل چینی کرتی ہے اور ہمارے شوگر کے لیولز کو سپائک کرتے ہیں اسی لیے بہت سارے لوگ پھلوں کی ان موٹی موٹی چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ پھل شوگر کے مریضوں کے لیے نقصان دے ہیں اس لیے شوگر کے مریضوں کو پھل نہیں کھانے چاہیے لیکن اصل میں یہ جواب سرہ سر غلط ہے کیونکہ پھلوں میں فائبر مجود ہوتا ہے اور بہت سارے پھلوں میں تو ایسے کمپاؤنڈز بھی پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جب ہم پھل کھاتے ہیں تو فوری طور پر ہمارے بلیٹ میں گلوکوز کا لیول سپائک نہیں کرتا اس لیے پھل شوگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ ہیلڈی اپشن بن جاتے ہیں لیکن شوگر کے مریضوں کے لیے پھل تب ہی ہیلڈی ہیں جب وہ پورشن کٹرول کر کے کھاتے ہیں لیکن اگر وہ بہت زیادہ پھلوں کو استعمال کرتے ہیں تو وہی پھل جو ان کے لیے ہیلڈی تھے نقصان دے بن جاتے ہیں شوگر کے مریض ایک وقت میں ایک میڈیم سائز کا سیب لے سکتے ہیں لیکن اگر کلہ بڑا ہے تو آدھا کلہ لے سکتے ہیں ستارہ سے اٹھارہ آنگول لے سکتے ہیں ایک امرود لے سکتے ہیں دو ادھا دالو بہارے لے سکتے ہیں ایک کپ اپیتے کا لے سکتے ہیں ایک کپ انار کا لے سکتے ہیں ایک کپ انار کا لے سکتے ہیں ڈیڑھ کپ وہ دربوز کا لے سکتے ہیں تین بٹا چار کپ پائنیپل کا لے سکتے ہیں اور اگر مینگو کی بات کریں تو وہ مینگو کا ایک سلائس بھی ایک وقت میں کھا سکتے ہیں اسی طرح کچھ پھال تو شگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں اور رکمنٹ کیے جاتے ہیں کہ شگر کے مریض ان پھلوں کو لازمی استعمال کریں ان پھلوں میں آڑو شامل ہیں آپ دو یا دھائی آڑووں کو کھا سکتے ہیں لنگاٹ شامل ہیں آپ پانچ سے چھے یا انفیکٹ کے دس لنگاٹھے بھی ایک وقت میں کھا سکتے ہیں فالسے شگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں جیسے ہی فالسوں کا سیزن آئے آپ فالسے ضرور کھائیں اسی طرح جامن ہے جامن تو شگر کے مریضوں کے لیے سوپر فروٹ قرار دیا جاتا ہے ان فیکٹ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شگر کے مختلف عدیویات بنانے میں بھی جامن کی گٹکیں استعمال کی جاتی ہیں اس لیے جیسے ہی جامن کا سیزن آئے شگر کے مریضوں کو چاہیے کہ جامنوں کو لازمی استعمال کریں جامن استعمال کرنے سے آپ کے لب لبے کو دکویت ملتی ہے اور بلیٹ میں گلوکوز کا لیبل بھی ڈگریز ہوتا ہے شگر کے مریض کی اس وقت پھل کہیں اس کا جواب بہت زیادہ سیمپل ہے شگر کے مریضوں کو چاہیے یا تو کھانا کھانے سے کم از کم دو گھنٹے پہلے تک وہ پھل کھا لیا کریں یا پھر کھانا کھانے کے کم از کم دو گھنٹے بعد وہ پھلوں کو کھائیں لیکن کھانا کھانے سے نہ تو دو گھنٹے پہلے انہوں نے پھلوں کا استعمال کرنا ہے اور نہ ہی کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد انہوں نے پھلوں کو استعمال کرنا ہے یعنی شگر کے مریض سنیک کے طور پر پھلوں کا استعمال کر سکتے ہیں پورشن کنٹرول کرتے ہوئے شگر کے مریض تمام پھلوں کو کھا سکتے ہیں ایسا کوئی فال نہیں جو شگر کے مریضوں کو نہیں کھانا چاہیے لیکن پورشن کٹرول کرتے ہوئے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو رشتہ داروں کے ساتھ تمام سوشل نیٹ ورکس پر شیئر کریں اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے آئیکون کو بھی کلک کر دیں